بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال جال ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی دیر و خواہشات پوری کریں آمین آج میں آپ کو نمکین گوشت کی ریسپی بنا کے دکھا رہی ہوں یہ مٹن ہے ہے ڈیڑھ کلو تھوڑا سا پیاز ہے تھوڑا گھرم سالہ ہے تین سے چار داچی نگی ہے داچی نگی یہ ڈنڈی ہے اور ایک موٹی لہچی ہے اس کو میں نے توڑ لیا ہے ادرک اور لیسن کو میں نے ہلکا سا گرینڈ کر لیا ہے گھی کا میں نے ایک چمچ ڈال کے چولے کے اوپر رکھ دیا وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم ادرک اور لیسن کو دیکچی میں ڈالتے ہیں بھی ڈالتے ہیں ڈیڑھ کلو اللہ ڈالتے ہیں موٹی ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ٹھوڑا سا 3 سیکنٹ کے لیے فرائی کریں گے پھر ہم اس میں مٹن ڈالتے ہیں مerei میں 7 ڈال یا دائم ہم گرم آثار چ Huiش اللہ جس ہم گرم Australians پیاس دانس میں سبز ملچوں کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی ذائقی کا سلی ہے دانس آئیتی ہیں میں نے دانس آئیتی ہیں برطن کو آپ ساپ کریں کیونکہ ریزق کو ضائع نہ کریں جب ہم ریزق کو ضائع کرتے ہیں تو ہم سے لگلا نراض ہو جاتا اور ریزق بھی ہم سے نراض ہو جاتا پھر وہ ہمارے پاس نہیں آیا ہم ریزق کو پیچھے پیچھے بات کریں کوشک کیا کریں کہ ہم سے ریزق ضائع نہ ہو اگر آپ سے زیادہ چیز بان جائے تو آپ ضائع نہ کریں اب اپنی سائیوں کو بنا کریں پہلے بعد میں کھل کھائیں اس طرح کھانے میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیکھتا ہے خراب کا ریزق کبھی بھی ضائع نہ کریں اب ہم اس میں نمک بسم اللہ روحہ رحہ آہم بسندگی نمک مالک لیں نمک بسم اللہ روحہ آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے پچاس منٹ کے لیے اسے ہلکی آنچ پر کور کر دیں گے اور وقت ہے اسے چمچہ لاتے رہیں پھر آپ کو آنے رہیں 50 منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کافی بیتر ہو گیا ہے دیکھیں لیکن ابھی قصر ہے تھوڑی تو تقریباً بیس سے پچی منٹ لگیں گے اب ہم چولا تیز کار دیں گے اور کور ہٹ آ دیں گے تو اس سے بیس سے پچی منٹ تک پھر آئیں گے یہ دیکھیں ڈیاں کے ساتھ سے بشت کافی پیچھے ہٹ گیا ہے دیکھیں ابھی صحیح طرح سے دیکھیں میں نے ایک موٹی نکال لی تھی اچھی طرح سے نہیں گھلا تھوڑا 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 تھوڑی کسر ہے یہ چربی ہے بیس سے پچی منٹ لگے گے پھر ہم آپ کو دوبارہ بلتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بن گیا ہے اور اچھی طرح گل بھی گیا ہے ایک بوٹی میں نے نکال لی تھی میں نے کہا آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہے کہ یہاں سے کتنی پیاری ٹوٹ رہی ہے ماشاءاللہ سے گھی بھی چھوڑ دیا ہے اور ہڈیوں نے یہ دیکھیں ہڈیوں کو کب گوشت نے بھی چھوڑ دیا ہے بہت کیارا بن گیا ہے اب ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دوباریں تاکہ ہمارے کماری ویڈیو آپ تک آئیں سکیں اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئے نئے چینل پر ہمارے چینل کو سبکرائب کریں یہ بہت مزیدار ہے آپ ضرور ٹرائی کرنا اس میں زیادہ مسائلیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں ہڈیوں لائدہ ہو گئی ہیں اور گوشت نے لائدہ ہو گیا ہے تقریبا سارے سارا ٹائم اس کو تقریبا گیٹ گینٹ الگ